الیکشن طرف بیلٹ پیپر پر اموٹھا دے پانے تک محضور نہیں ہونا چاہیے الیکشن کا مطلب ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کس طرح سے تیار ہو جائیں کہ تاکہ ہمارا حق جو آئندہ پانچ برس کے اندر وہ کس طرح سے محفوظ ہو سکے اس کی کس طرح سے حفاظت کی جاتے ہیں اور جہاں پر جو رکاوتیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان رکاوتوں کو کس طرح سے دھوڑ کرنا چاہیے تب ہی جا کے ہم اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں جس کے لیے الیکشن کیا جائے اگر ہم صرف ہنگوٹھا دبائیں کہیں ہم نے آئی یہ نشان دبایا کر یہ نشان دبایا اور اس نشان کو دبانے کے بعد ہم بھول جائیں کہ یہ نشان ہم نے کیوں دبایا تھا اور اگر ہم یہ بھول جائے کہ اس نے نشان کو ہم سے دبایا کیوں تھا تو پھر اس کا مقصد حاصل نہیں ہے سکتا ہے آج اسی کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک بیچینی سی جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بیچینی اسی لیے ہے کہ کئی لوگ جنہوں نے لوگوں کا استثنال کیا جنہوں نے کرپشن کو رشوت خوری کو یہاں کا ایک عام رواج بنا دیا جنہوں نے حق کو چھیننے کا ایک عام رواج بنا دیا ہے اور گریب اور مظلوم آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ان کو بلکل اچھا نہیں لگتا ان کا ایک یہ بیچینی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ سب چیزیں ہم سے فسل کے اب جا رہے ہیں جب فسل کے جا رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی جب کسی چیز کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ پھڑ پھڑاتا ضرور ہے یہ وہی پھڑ پھڑاتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اب وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی جہاں پر گریب کی آواز سنے جائے گی جہاں پر مظلوم کی آواز سنے جائے گی جہاں پر اگر اڑویس میں کوئی کام آئے گا تو اڑویس والے سے پوچھا جائے گا باہر والا جو قائدار ہوگا اس سے پوچھا جائے گا اگر شبراز کی بات ہوگی شرک اگر سڑک کا نام پاپولیشن سڑک کی شبراز کے نام سے منظور ہوگی تو پہلے وہ شبراز پہنچے گی پھر دوسری جگہ پہنچے گی وہ وقت آنے والا ہے ہمارے بچے جو بیروزگاری کی وجہ سے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں کبھی کہیں ملدوری کبھی کشمیر کبھی ہماچال کبھی پنجاب کبھی راجوری پاہر لوگوں کو جاتے ہیں لیکن ان کے لیے یہاں ہم آج تک کوئی روزگار کا موقع پیدا نہیں کر پڑھیں کونسی چیز ایسی تھی ہم نے رویا بہت ہمارے ساتھ سار جوڑ کر لوگ روئے لیکن کوئی ایسا پروگرام آج تک نہیں دیا جس پروگرام میں کسی بھی لکشر میں یہ ساتھ کمزوریاں ہو لوگوں کی یہ سوال ہی کیا بھائی ہمارے بچوں کے بارے میں کیا ہوگا ہمیں کان میں ایک ایک اولائیدہ کھا تمہارا بھی خیال تمہارا بھی خیال ہر کوئی سوچتا تھا میرا ہی خیال ہے لیکن تھا کسی کا بھی خیال نہیں جب ہم سڑک کی بات کرتے تھے تو اس کو بھی یہ سوال کہا جاتا تھا بڑی مشکل سے ہم نے یہ کیا ہے اب تو آپ کی ہی باری ہے لیکن اٹھانہ بیس برسوں میں وہ باری کسی نظر نہیں آئی کسی بھی پلاننگ سے نہیں کی گئی سڑکیں بنیں بغیر پلانی سے بستیوں کی بستیاں رہ گئے ہیں گورمیٹ آف انڈیا سے سکیم تھی کہ آپ ہر دو سو کی پاپولیشن کو سڑک سے کنیکس کرو گے ہر دو سو کی پاپولیشن یہ قانون بنا آج نہیں بنا اس وقت بنا جب پرائیم نیسٹر مرمہون سنگھ پہلی بار پرائیم نیسٹر بنے گا آج مریندر موجی صاحب تیسری بار بنے کتنے پوائنس سار ہو گئے قانون کو بنے ہوئے کتنے دے ہو گئے پچیس سال اس قانون کو بنے ہوئے ہو گئے کہ ہر دو سو کی پاپولیشن جہاں ہوگی وہاں پر ہم ایک سڑک دے دیں گے میں یہاں روشن جن صاحب کو پوچھ رہا تھا کہ یہاں نفری کتنے ہیں ایک ہزار نفری یہاں پر ہے ایک ہزار نفری ہے جو چھ سال سے نیچے والے بچوں کو چھوڑ کر ایک ہزار کی نفری ہے چھ سال والوں کو ملاکر کم سے کم بارہ یا پندرہ سو کی نفری ہو سکتی ہے جو صرف ان کے پاس ہے شبراز شیائط علاہدہ ہوگا دیول علاہدہ ہوگا نہوچ علاہدہ ہوگا کتنی سڑکیں دوگا علاہدہ ہوگا تو کتنی سڑکیں یہاں پر بننے چاہیے تھے اس آدمی کو کیوں ہم سزا نہ دے ان لوگوں کو ہم اس ٹیم کو کیوں نہ ہم سزا دے جس نے وہ ہمارا حق ہمارے تک نہیں پہنچایا گناہ کیا باتا ہے اس سے بھی نہ پرسی سے ہٹانا ہی صرف سزا نہیں ہے اس کی میں نے ایک چیز کہیں آؤ گلتیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی گلتیاں آپ سے بھی ہوئی ہوں گی آئیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں توبہ کرتے ہیں وہ بھی مانگتے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے گلتی کی ہم سے نہیں ہوا ہم آپ کا حق آپ تک نہیں پہنچا سکے اگر وہ نہیں ہم کر پائے ہر تین سو کی پاپولیشن پر ایک اندر ماری سنٹھا ہونا چاہیے قانون ہے آئی سے نہیں پچیس سال پہلے سے بنا ہوا جب یہ پائی ویئرز پلان جو بنتا ہے ہر تین سو کی پاپولیشن جا کے محکمے کو کسی بھی آرمی اگر کوئی اس محکمے سے تعلق رکھتا ہو وہ پکو سکتا ہے کہاں گے وہ آنگر آڈی سنٹر یہاں پر دو بچیاں ہمارے بلازم لگ سکتے ہیں وہاں پر قریب بچوں کو راشن مل سکتا تھا اتنا بڑا پروگرام دو میٹ آف انڈیا کا چلا کے سکل ڈویلمنٹ سکل ڈویلمنٹ آئی تی آئی کھلے نئے آئی تی آئی کھلے وہاں پر سکل ڈویلمنٹ ہوئی بچیوں کو ٹریننگ دی گئی بچیوں کو ٹریننگ دی گئی تیار کیا گیا بڑی 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 کامپنیز جیازہ الوے کامپنیز تھی ہائیوے تھی اور بڑی بڑی کامپنیز تھی ان کے ساتھ ٹائی اپ ہوا ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ میں حقیقل میں ہٹ کے تھوڑا بتا رہا ہوں آپ کو چیزے ٹائی اپ ہوا جائنٹ فینچر بنا گورنمنٹ کا اور ان کا ایک میمورنڈم ایم او یو جو ہے وہ سائن ہوا گول میں ہماری آئی ٹائی ہم نے کھولا بیلڈنگ ملائی بڑی کامپنیز کے ساتھ سائن کروایا درماری میں ہم نے آئی ٹائی کھولا مسوق سے کہتا ہوں میں چھپا ہوں گا نہیں کہ میں نے نہیں کھولا کھولا میں نے چھپا میں گول ارناس کا نمائدہ تھا جب میں گول ارناس کا نمائدہ ہوں جن کی جگہ پر امامہ جن کے جو آپ کے پیچھے آپ جب امام ہوں گے ملانا صاحب جو پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں گے انہی کو پڑھاؤ گے کہ دوسروں کو یہ دوسرے سے اللہ ہم اکبرنا لوگے پڑھاؤ گے انہی کو پڑھاؤ گے وہ تو اس مام کی کمزوری ہے کہ وہ کبلا کی طرف کھڑا نہیں کر پا رہا وہ اس کی کمزوری ہے وہ پڑھانے والے دوسری جگہ پڑھانے والے کی کمزوری نہیں ہے اسی لئے اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ یہ چیر یہاں ڈسکس نہیں نہیں کرتے کیونکہ ڈسکس اگر میں کروں گا تو بہت سے پڑھیں کھول نہیں ہوتا خودائی سے پیٹ چھپا ہوا نہیں ہوتا آپ میرے بھائی رکھنڈا مشین آپ کے بھگا سے چلتی ہے ہمارے لوگ کی اس کا شکار ہوتے اب بتاؤ آپ نے ایٹی آئی کیوں نہیں کھولا آپ نے سکیلڈ ویلمنٹ کا پرگرام بچونٹا کیوں نہیں پلچایا آپ نیشنل ہائیوے اگر یہ آج جو بن رہا ہے آپ کے سکیلڈ ہوتے لوگ آپ کے رولر اپریٹر ہوتے آپ کے باقی چیزیں ہوتے کتنی مشینری جو باہر سے آ رہی ہے وہ یہاں کے لوگوں کی لگنے تھی یہاں کے لوگوں کا ایمپرائیمنٹ جنریشن ہوتا کیوں لوگ باہر سے آ کر یہاں پر کام کرتے یہاں پر آپ نے ٹریڈ ہوتے آپ کے بچے کو ہائیڈل پروجیکٹ میں ہر سال سلال ہائیڈل پروجیکٹ میں ٹریڈ کے لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں میں آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہوں ہر سال کنٹریکشول اپوائنٹمنٹ ہر سال ہوتی ہے دو تین سو بچے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں اسی طرح دوسرے جو ہائیڈل پروجیکٹ ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں آپ نے ان کو چینڈی لی کیا آپ نے تو صرف ہائیر ایڈیمکیشن مہمانیشن پروجیکٹ کے پاس تھے دوزار آٹھ سے بیکار دوزار چہوزہ کا آپ کے پاس مہمت میں تھے حکومتیں آپ کے پاس تھی تو گلاب وڑ کے ساتھ آپ نے زیادتے کی ہم نے زیادتے کی ہم نے اپنے علاقے میں چلایا ہم نے بچے ریکلوٹمنٹ کی ہم ایڈیمکیشن کے لوگوں کو پکڑ کے وہاں پر سیدھے ریکلوٹمنٹ کروا چا تھے ہم ریڈ پر کے لوگ اتنا بھی ہل نہیں سکتے تھے کیونکہ اجاز دھان کا نہ کوئی آگے چھکے دار ہے اور نہ وہ خود چھکے داری کرتا ہے جو کام کرتا ہے وہ لوگ ان کے لیے آپ کی کمزوری آنٹ آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے چھکے دار جنہوں نے سڑکوں کا گریڈ چھے پرسنٹ آگے گریڈ ہونا چاہیے تھا دس دس پرسنٹ گریڈ کر دیا گیا ہاں پر صدی صدی بات گانیاں کراس آپ کے نہیں ہوتی میرا بندہ یہاں رو رہا ہے کہ میں ڈمپر میں ریت سنگڑی سے نہ ہوں اگر اس کو چار سو ٹھانی ڈمپر میں نہ نہیں ہے وہ دو سو ٹھانی بڑے مطل سے لات کرتا ہے آپ آدھا پیسہ تو اس کا ادھر ہی زائے آپ نے تو جیب میں ایسی کینچی لگوائی جس کا کوئی جواب ہی نہیں جو لگتار اس کی جیب کو کٹ رہا ہے مزدوری پسینہ بہتا ہے محنت کرتا ہے باہر بھی جاتا ہے لیکن پھر گربت ختم نہیں ہوتا صرف یہی وجہ ایسی کینچیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جہاں سے نکل ہی نہیں سکتا گریب آپ نے ہر گاؤں کے اندر وارٹر سپرائس کی آج جل شکتی آ جائے دوزار دو میں جب ہم لوگ آئے تھے اس نے پہلے پوائیلٹ پرویجیکٹ دہاں دس پرسینٹ دیکھے دینا تھا لیکن چینج ہوئی گورمیٹ بدلاز نظام ہارت گاؤں کے اندر دو دوز چار چار کروڑ روپے کی وارٹس پرائس کینے بنے جہاں پر چالیس چالیس پچاس پچاس پریزروائر بنائے گئے اگر آپ کو دیکھنا ہے میں بتاؤں گا جب چالیس چالیس پچاس پچاس ہوز بنے وہ پچاس کے پچاس بچے لینڈ کیسیز میں ہم نے اپنٹ کروائے یہاں پر کیوں نہیں بنے سکیم آج ہی جل شکتی تھوڑی آئی سکیم تو دوزار دو سے شروع ہوئی تھا ہر گھر کو ویس لیٹر پانی دینا تھا گورمیٹ کو سکیم کا نام تھا زیرو ٹو ٹین زیرو ٹو 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 ٹی آج زیرو ٹو آج چالیس لیٹر دینا اس لیے یہ دوزر سکیم آئی ہے ایک گھر کو چالیس لیٹر ایک انڈیویجول کو چالیس لیٹر پانے ملنا چاہیے روزر جو سکیم جن کا پیسہ ڈلیز نے دیا گورمیٹ آف انڈیا نے دیا آپ نے اس کو غلط استعمال کیا اس پیسے آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے اس گریب کے گھر تک نہیں وہ پیسہ پہنچ سکا سلاحیہ آپ انصاف کی بات کروگے کس انصاف کی بات کروگے کس کے ساتھ انصاف ہوا اس آجمی کا نام تو ہونا چاہیے بیس برس رو آپ کو ووٹ دیتے رہے بیس برس کہاں پر چیزیں ہیں ایک چیز بتا دو ہم نے یہ یہاں پر کیا اس سکیم کو ہم نے آمد درامت کروایا جس سے آپ کا روزگار کے ذریعے پیدا ہوئے کیوں آج میرا شبرال سے یہاں کا آدمی مزدوری کرنے جمعوں میں جا کے نلکے لگاتا وہاں پر لائن بچاتے ہیں وہاں پر دن آ جا کے ٹھیکے دار ان کو بچاروں کو پریشان کرتا ہے مڑکی کسی کو ڈونڈتے ہیں بھی کوئی ہمیں اس مزدوری دلوا دے کیوں ایسے باقی جنگوں کے لوگ باہر کیوں نہیں جاتے آپ کا پڑوز گلگا آپ کا ساتھ میں گلگا آپ کا باقی بنحال اسے تزدیک کیا صرف یہاں پر یہ اتنی سے زمین کیوں ہے جہاں جو اس دن تنگ کر دی گئی ہے لوگوں کے لئے کب تک آپ دراؤ لوگوں کو ایک ہی فارمولا اگر آپ نے کیا تو درمانی چلا جائے کیا چلا جائے گا ہے کیا جو چلا جائے آئی ٹی آئی ہے یہاں پر جو چلی جائے گے گریڈ سٹیشن بجلی کا اس میں لکھا تھا کہ بجلی کا یہ پی ڈی ڈی آفر جتنا یہاں ہے اس سے تین گنا بڑا درمانی کے ادر ہیں ارناس میں ہے پناسہ میں ہے یہاں ایک سٹیشن اس کنسونسی میں کھلا میری کنسونسی میں درمانی کہ آپ دیکھ لینا ارناس پناسہ سنگلگان گھول پانچ بہنے کھولیں تو لائک میں ہوا کہ ہوں گے دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ تھا جب میں نے اپنی کنسونسی کے اندر ہر گھر میں بجلی دے دی ہوئی ہمیں کام ہی نہیں ہمیں زرچ نہیں پڑی زیالہ کام کرنے کی دے دی ہوئی تھی ہم نے ایک ایک گاؤں میں دو جو سڑکیں دے دی ہوئی تھی سلدار کتنا سا گاؤں ہیں یہ تو بہت بڑا پانی گاؤں کتنا سا گاؤں ہیں چھوٹا سا گاؤں ہیں کچھ سڑکیں ہیں وہاں پر چار سڑکیں وہاں پر چل دی ہیں بٹھوئی سے مہور سے سڑکیں چلتی ہیں جب آپ رامہ کنڈا میں جاتے ہو زیارہ شریف ہے وہاں پر زیارہ شریف کے اوپر جمعہ شہریہ آتا ہے آپ کو بلک نظر آتے تھے وہاں جلتے ہوئے کہ نہیں جلتے ہوئے سڑکیں نظر آتے تھے کہ نہیں نظر آتے تھے اس لیے یہ لوگ جو صرف آج کوئی نیا آرڈل آپ نے ڈگری کالج لائے ہم نے ایک ڈگری کالج لائے جناب منیسٹری کس کے پاس ہائل ایڈوکیشن نیشنل کانفرس کے پاس جو بھی نیشنل کانفرس کے پاس دوزار آٹھ سے چودہ ہمارے میڈی کانسلنسی میں کس نے ڈگری کالج گول درماری دو آپ کتنے ایک مقابلہ تو کرو کسی چیز میں کسی چیز میں مقابلہ کرو ہم نے چین کے لائے کہاں سے لائے لڑائی لڑکے لائے اگر نہیں ہے تو آپ بتائیے یہاں نہیں ہے ہاں اپنا ماں کا تو سجا دیا ہم نے لگایا اس لیے کسی بھی چیز میں داگ مگلے کسی جگہ جاؤ گے آپ کو داگ مگلے بنے ہوئے نظر بودھن جاؤ گے ادھر تھرنو جاؤ گے ادھر ارناز جاؤ گے ادھر تھاگرہ کوٹ میں جاؤ گے ادھر نظر آئے گا سنگلدان جاؤ گے ادھر گول میں جاؤ گے دو دو تین تین بنگلے نظر آئیں گے کیا بنایا آپ نے یہاں بتاؤ تو سری کہ ایک بنگلہ ہوتا ایک عمرے والا سنگل سمری والا آئی صاحب نے بنایا تھا اس کے بعد آپ نے بنایا کون صاحب بگا میں ہی بناتے نہ تھا بجلی والوں سے محکمہ بجلی سے جب بنائے اس وقت اچھا خاصا پیسہ دی ہمارے ڈاگوں ہلا بنانے کے لئے آپ یہ ریکارڈ نکالنا ہے جو آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہو کہاں گیا وہ پیسہ اچھا خاصا پیسہ اس لیے اس کرپشن کے خلاف مرائی ہمیں لڑنی ہیں سکیم کا مطلب کیا تھا کہ کوئی بچہ سکول سے باہر ہونا رہے آپ کو دو کلومیٹر کے اندر اندر سکول کھولنا تھے ہر دو کلومیٹر پر بچوں کو سکول دینا تھے ہر پانچ کلومیٹر کے اندر آپ کو میڈل سکول یا ہائی سکول کھولنا تھے قانون تھا ہم نے لیا قانون کے مطابق کلومیٹر پر نہیں قانون کے مطابق ہر سکول میں دو ٹیچر پرامری میں تھی انگریشہ ایسرا ٹیچر دینا ہی تھا رول تھا کوئی سکول چھت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا ایسا سے کی سکیم کے مطابق آپ کو بچہ اگر خدا نخواستہ کی ہنڈی کائٹ ہے اس کو اٹھا کے لے جانا تھا اس کے لیے بھی پیسے بچے کو گئنے تھے کہ اس کو اٹھا کے وہاں لے جانا بردی کتاب ہل چیز دینے جائے تھے آپ بچاؤ نیشن کانفرس کے حقومت یہاں رہی آپ کے علاقے میں نمائن بھی رہی یہ چیزیں پہنچی بچیں ساتھ ہیں نہیں پہنچی نہیں دو کلومیٹر کے فاصل ہے دس دس کلومیٹر پر بچے چلتے ہیں سکول جانے کے لئے تین ٹیچر کی سکول میں یہاں پر ہے جلتا ہے کوئی کوئی خوش قسمتی سکول ہوگا یہاں پر تین ٹیچر کتنی دیر جھوٹ چلے آپ نے کھولا کیا ہیں لوگوں کے لئے آپ کیا اور کہیں طریقے لگوانی لوگوں کی مہور میں تو ان کو آلک شبراز والوں کہتے ہیں تمہارا کوٹ شکت ہوگا مہور میں انہیں تو پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے سنتالیس سے چل رہا ہے سنتالیس سے چل رہا ہے چاپر پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنا ہے جب ترو کھوڑے لوہر جہاں مرضی کھوڑے آپ کو کیا پر پڑھتا ہے کچھ نہیں اس لیے یہ صرف ہے پروپگنڈا پرچار چور کرتے جاؤ چور 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 وہ ہاپت آتا تھا نا ہاپت صرف شور کرتے ہیں یہ آپ کو ہمیشہ ڈراڈرا کے ڈراڈرا کے ڈراڈرا کے ڈراڈرا کے مدھوں پر کبھی آپ سے بوٹن نہیں لیا مدھے میں نے بتایا آپ اگر ان معاملات کو کبھی ڈسکس بدے نظر رکھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس کے لیے ووٹ دیا یہ ہمیشہ جو تقسیم کرنے والی سیاست ہوتی ہے آپ نے دیکھا بھارسیہ جنتہ پارٹی تقسیم کرنے والی سیاست تقسیم کرنے والی سیاست گلمنٹ پر بات نہیں کرتی ہے ان کے ایسے ہی مددے ہوتے جس کا نقصان ہوتا ہے جس کی باقی چیزیں ہوتے ہیں لیکن اب ہر آدمی سمجھتا ہے اب ہر آدمی کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس لیے ہم سب لوگ جتی ہیں ہماری ہماری کوئی کسی پارٹی سے ببستہ تھا کوئی کسی پارٹی سے ببستہ تھا ہم نے کہا ہم سیاست سے اوپر سے پہتے ہیں اور ہے فیصلہ کرتے ہیں سا خ聊發現 کی بیتری ہو ہوا جی بیتری دیول کی بیتری ہو دے ورکہ گناب گر'! سے لڑائیں گے دلے ورکہ گناھتے سے لڑائیں گے киноöst لڑائیں گے بدن قول راقا ہے ایک تقسیم کر 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 کہ اتنے ٹکڑے کیے اتنے ٹکڑے کیا ہمارے ایک جسم کے بناغہ کیا ہمارے ایک جسم ہماری تمام باتیں ہی ختم کر دے اس لئے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو آپ کو آج گسنے بھی نہیں دینا چاہیے گاؤں کے اندر جانے نہیں دینا چاہیے سننے نہیں چاہیے بات کیا کہہ رہے ہو آپ کونسی نیری چیز ہے ہم یہ چیز نہیں کرنے جا رہے ہیں ہمارا یہ منفیسٹو ہے کوئی منشور دیا گلاگ ویڈ سے لے کر دیگل تک چار چار لوگ جو ہیں گمتے ہیں جو انہوں نے کوئی منشور دیا آپ کو مجھے بتاؤ کہ یہ منشور دیا کہ آپ کا یہ کام کا ہے کسی کام پر بولا وہاں ہم سڑک شبراز لے جائیں گے ہم یہ رسیوں سے ناپکار سڑک ابھی بنتی ہے سروے ہوتا ہے کبھی ہمارے در لہنچا یہ گاؤں ہیں نائب صاحب کے ساتھ وہاں پر ایک بی ایم جی ایسوائی کی سڑک مان گئی میری کنسٹیوں سے بن رہی تھے تو میرا وہاں پر لوگ سے ایسے کاکا چل رہی ہے کیا ہلا تیری سڑک بند رہی ہے کیا ہلا تیری سڑک بند رہی ہے سکھو جی تو سمیت رہی ہے سڑک تیری بند رہی ہے ٹھیک چلے کر رہی ہے کیا جہاں سب کے چلے کر رہی ہے بوتلی ماں تیل لیا تھکے دار میں شیئن کر رہی ہے کوئی تھکے دار اس رنگوں لاؤ خاس ہو تیل لائے توڑا توڑا کھوڑے یہ تطورہ رسیاں تا ہے بوتلیاں میں رہتا رہے رسیوں سے ناپتے رہے بوتلیوں میں تیل والے تھکے دار رہے تو آپ کا آج یہ ہر لوگ کا یہاں پر پہنچا اب انہی چیزوں سے مقابلہ کرنے کے لئے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں زیادہ میں لمبی بات نہیں کروں گا آپ کا پیار محبت مجھے پتا ہے کتنا پیار محبت روک کرتے ہیں لیکن مجھے اس وقت دھر بھی لگتا ہے جب اتنی ہمیدیں لوگوں کو میرے سرسی میں اللہ تعالیٰ پتا نہیں پوری کرے ہم نہیں کرے وہ توفیق دے اللہ سے مانگیں گے اللہ نے آئی تا کی عزت رہ گئی ہم سب لوگوں کی عزت رہ گئی عزت رہ گئی اور عزت سے ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت رہیں گے کسی کی کوئی ٹھیک داری نہیں تلنے گے کسی کا کوئی سائس ہے کوئی ایک کی طریقے سے کام کریں گے بچوں کا اچھا مشتقل ہوگا روزگار ملے گا ہمارے یوت کی ہمارے سڑکیں بنیں کب تک میراز میں جا کے کسی افسر کے دروازے پر مہور بیٹھا رہے گا کیوں نہ افسر علاقے میں گاؤں میں آئے ایسا نظام ہونا چاہیے بجلی والا افسر یہاں آکے دیکھنا چاہیے کہ بجلی کا بل یہاں پر زیادہ ہوتا ہے وقت میں زیادہ لے رہا ہوں بجلی کا بل زیادہ ہوتا ہے دس زار بجلی کا بل میرے گریب آدمی کو آگیا وہ ترپتا ہے مہنہ ایک ترپتا ہے دو منہ تین میں نے سوڑ پر سوڑ تال بھائی دس زار تھا دو مینے کے بعد وہ بارہ سے چوبتہ ہٹ جاتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں لگتا میں نے اس کو ختم ایسا کیوں نہ ہو بجلی کے افسر یہاں پر آئے اور موقع پر دیکھنا ہے دس زیادہ رون کے ساتھ آئے اور دیکھیں بجلی کا بل اتنا آ سکتا ہے اس کا کہ ایک بلپ جانے سے کل نہ بلاتا ہے جب تو گورنمنٹ کی سکیمز کا پیدا ہے اس کا ایک بلپ جانا ہے وہ کتلا لوگ لے رہا اس نے کون سے خرید ریفیجیریٹر ہو رہے اس لیے پینشن والا ہنڈی کیپ اس کو جم پہلے ریاسی جانا ہے ملائم کا یہاں پر کیوں نہیں ایڈمیسٹریشن آپ کے پاس آئے لاشن کارڈ ٹیسٹ کرنا ہے ٹی ایس او کے پاس کہاں جانا ہے بہور سلپ لینے کے لیے بہور وہ تو بھی جارہ آپ کو یہاں لیلر بغیرہ ہوگا وہ مدد کرتا ہوگا منہ کون پوچھتا ہے کس نے پوچھ رہا ہوگا ایسا کیوں نہ ہو کہ راشن کارڈ کے سلپ یہاں پر آگے تک سیم